بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر نئی مرمان صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجی چینل میں آپ لوگوں کو ایک خاص کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا یہ وظیفہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کا کوئی بھی ایک کام لازمی ضرور ہو جائے گا اس لیے کہ اس سے پہلے بھی میں نے تین چار مہینے پہلے بھی لوگوں کو یہ وظیفہ کا بتایا تھا جن جنوں نے کام کیا بہت سے لوگوں کا اس وقت کام ہوا اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ یہ وقت کب آ رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ دوبارہ وقت بتانے جا رہا ہوں کہ یہ وقت کب آ رہا ہے آپ لوگ بھی اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اگر آپ نے اس ٹائم پر یہ عمل پڑھ لیا یہ وظیفہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ ہنڈر پرسن کسی ایک کام کے لیے کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس اپنا گھر نہیں اولاد نہیں یہ ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی لیکن پڑھنا اس ٹائم کے اندر ہے ٹائم کی پبندی رکھنی ہے اگر آپ نے ٹائم کی پبندی رکھ لی اس ٹائم پر پڑھ لیا جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا انشاءاللہ تعالی آپ کو اس ایک کام میں ضرور کامیابی ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزاری شائع چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کامن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹائم کی انصلہ افضائی ہو سکے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتانے جا رہا ہوں کہ یہ شرف کمر کا وقت نہیں یہ ایک کمر کی خاص پوزیشن کا ایک وقت ہے جس کے اندر اگر یہ اسم آزم پڑھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ضرور قبول ہوتی ہے یہ اسم آزم آپ کی سکرین پر بھی لکھے ہوئے آ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اول آخر گیارہ دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے لیکن جب ان اسم آزم کو پڑھنا ہے تو آپ نے پہلے سو دفعہ یہ اسم آزم پڑھ کے پھر دعا مانگنی ہے پھر سو دفعہ یہ اسم آزم پڑھنا ہے پھر دعا مانگنی ہے پھر سو دفعہ اسم آزم پڑھنا ہے پھر دعا مانگنی ہے پھر سو دفعہ اسم آزم پڑھنا ہے پھر دعا مانگنی ہے پھر سو دفعہ اسم آزم پڑھنا ہے اور پھر دعا مانگنی ہے اس طرح آپ نے پانچ سو دفعہ یہ اسم آزم پڑھ کے آپ نے کسی ایک خاص کام کے لیے دعا مانگنی ہے جو آپ کا جائز کام ہو آپ ضرور اس کام کے لیے دعا مانگیں پانچوں دفعہ جو دعا ہوگی وہ آپ کی ایک ہی دعا ہوگی اور پھر گیارہ دفعہ درودِ ابراہیمی اینڈ پر پڑھ کے آپ نے دعا مانگ لینی ہے اگر ہو سکے تو اس وقت کوئی میٹھی چیز بھی بنا لیں یا بچوں میں بانڈ دیں حالانکہ یہ وقت رات کا وقت ہوگا اگر اس حمل کو آپ رات کو کر رہے ہیں تو اگلے دن بچوں کے اندر کوئی نہ کوئی میٹھی چیز لازمی بانڈے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کام ضرور ہوگا یہ جب ٹائم سٹارٹ ہوگا یہ ٹائم اب خور سے سن لیں اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے لازمی بیٹھنا ہے ان دو منٹوں کے اندر اندر آپ نے بیر جائیں اور آدھے گھنٹے کا یہ ٹائم ہوگا اس آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ عمل آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اللہ آپ کا ضرور کام ہو جائے گا یہ ٹائم سٹارٹ ہوگا اکیس دسمبر دو ہزار بیس کو بارہ بچ کے نو منٹ پر یہ ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ عمل آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے بار ہیں آپ دنیا کے جس مرضی کونے میں ہیں آپ پاکستان کے ٹائم کے ساتھ ٹائم ملا لیں ہاں جب سٹارٹ کریں تو بارہ بچ کے نو منٹ پر سٹارٹ کریں اگر دس اور گیارہ بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی سٹارٹ کر لیں لیکن اگر گیارہ سے اوپر ٹائم ہو جاتا ہے پھر اگر آپ سٹارٹ کریں گے تو اس طرح آپ کو کامیابی نہیں ملے گی میں اس لیے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے خاص طور پر ٹائم کا بڑا دھیان رکھنا ہے منٹ کا بڑا دھیان رکھنا ہے یہ بارہ بچ کے نو منٹ ایم رات کا ٹائم ہوگا بیس دسمبر ختم ہو گئی ہوگی اور اکیس دسمبر سٹارٹ ہو رہی ہوگی پاکستان کے ٹائم کے آپ نے اس ٹائم بیٹھ کے یہ عمل کر لیا تو آپ ضرور اپنے کسی ایک مقصد میں کامیاب ہوں گے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو لازمی سسکرائب کریں اور ہو سکے تو اپنی خصوصی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ